نمسکر دوستو سواغر ہے آپ سبی کا تکی راج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ایم آئی ٹین آئی پر آٹو روٹیٹ اگر کام نہیں کرتے تو اس کو فیکس کیسے کر سکتے تو دوستو یہاں پر فیلال تو یہ جو پرابلمیں کئی لوگوں کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آٹو روٹیٹ کو آن کر دیتے پھر بھی ان کا آٹو روٹیٹ کام نہیں کرتے تو دوستو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی بھی پرابلم کوئی بھی چیزیں فیس کرنا پر رہا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آن تک جرور دیکھیں یہاں پر جتنے بھی پوسیبل سولویشنیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا اس کو فولو کرنے کے بعد آپ کا جو پرابلم ہے وہ بھی دیفنیٹلی سورپ ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہاں آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سبسے پہلے تو یہاں آپ کا اوٹو روٹیٹ کام نہیں کرتے تو آپ ڈیوائز کو ایک بار ریشٹارٹ کر لے ریشٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو ریسین بٹن پر کلک کرنے اور جتنے بھی بٹنز جتنے بھی اپلیکیشنز اوپین ہے سب کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد دوستو دیکھے گا پرابلم سورف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ سب سے پہلے کر کے دیکھیں پرابلم سورف ہو ٹھیک ہے نہیں ہوتے تو آپ کو جانا ہے سیٹنگ پر سیٹنگ پر جا کے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دوستو یہاں پر ڈیوائز کا جو کھیش ہے اس کو کلیر کرنا ہے اس کے لئے آپ جائیے ایب آوٹ فون پر اسٹوریج پر کلک کریں کھیش ڈیٹا پر کلک کر کے اوکی کچیں اس کے بعد دوستو آپ کا جو کھیش ہے وہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے میں جائیے ایپس کو اوپن کیجئے اس کے بعد مینیچ ایپس مینیچ ایپ پر جانے کے بعد آپ کا جو سیٹنگ ہے اس کو اوپن کریں اور فورسٹوپ کرتے ہوئے اوکی کریں اور اس کے بعد کلیر ڈیٹا کر کے کلیر آل ڈیٹا کر کے اوکی کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بیک کرنا ہے ریشٹارٹ کرنا ہے ڈیوائز کو اور چیک کر لینا ہے problem آپ کا solve ہو جائے گا by any chance اس کے بعد بھی آپ کو ڈککت آتے اس کے بعد بھی problem آتے آپ یہاں پر software کو update کریں about phone پر جا کے software کو update کیجئے اس سے آپ کا جو issue ہے definitely solve ہو جائے گا اور آپ کا جو یہاں پر rotation button ہے اس کو آپ continuously جو ہے دس بر جیسا on off کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو دیکھیں کام کر جائے گا اور software کو update کرنا مد بھولے گا تو ان سبی solution سے آپ کا issue definitely solve ہو جائے گا آپ چاہے تو جا سکتے ہیں فیکٹوری ریسیٹ کے لیے لیکن یہاں آپ کو نہیں جانا ہے تو آپ simply جو solution میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو فولو کریں ٹھیک ہے تو ان سب سے fix ہو جائے گا تو آج کے اس ویڈیو بڑھو سبس اتنے امید کرتے ہیں ویڈیو پسنے ہوگا آپ کو ویڈیو پسنے آتے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ٹینکس فورو آچیں